بانی پی ٹی آئی کا امریکی سازش کا الزام سراسر جھوٹ ہے ڈاناللو نے امریکی ایوان نمائندگان کی زیلی کمیٹی میں صاف صاف بتا دیا کہا سائفر معاملے سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی حکومت گرانے کی سازش کے جھوٹے الزام کی وجہ سے دو برسوں میں انہیں قتل کی دھمکیاں ملی جنوبی ایشیا کے لیے اسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ ڈاناللو نے کہا انتخابی عمل میں بے زابدکیاں سامنے آئی ہیں ان کی جانچ ہونی چاہیے پاکستان معاشر پولیسیاں ٹھیک کر لے امریکہ سے بڑی سرمایہ کاری آئے گی بانی چیرمن پی ٹی آئی نے بقاعدہ جلسے میں ایک سائفر لہر آیا کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کی حکومت کو گرانے کی کانگریس کی کمیٹی کی سماعت پی ٹی آئی نے وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے تو وہاں تک پہنچائی وہ سماعت جن پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اسی ڈانلڈ لو نے آج کہا کہ یہ سائفر کی کہانی سرہ سر جھوٹ تھا ڈانلڈ لو نے سائفر کہانی کو جھوٹا قرار دیا بانی پی ٹی آئی آج مستنق جھوٹے ثابت ہو گئے ان کا جھوٹا چہرہ آج دنیا نے دیکھ لیا وزیر اطلاعات اتتارہ کی بانی پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری کہا بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے کانگریس کی کمیٹی میں واوی لگیا تو شور کرنے والوں کو باہر نکالا گیا سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر اعظم صدارت کریں گے آرمی چیف جرال آسیم منیر خصوصی شرکت کریں گے پاکستان کی سرحدیں دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن ہے سرحد پار سے دہشتگردی اب برداشت نہیں کر سکتے ہمسائے ملک کی زمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ ناقابل قبول ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا ہمسائے ممالک کو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت پاکستان کو دنیا کی بدترین دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا دہشتگردی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرتے ہیں ڈانلللوکا امریکی ایوالے نمائندگان کی کمیٹی میں بیان کہا پاکستان افغانستان سے بڑے تنازے میں پھسا ہوا ہے پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں انیکٹا کو فرانٹ فٹ پر لڑانے کا فیصلہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت کیا جائے وزیر داخلہ موسن نکپی کی انیکٹا ہیڈکارٹرز کے دورے پر ہدایت آئی ایم ایف سے اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب سٹاف لیول معایدت ہے علامیہ جاری پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر ملیں گے آئی ایم ایف مشن کا اعداف کی بروقت تکمیل پر اظہار اتمنان کہا نئی حکومت نے بھی پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا ہے سٹاف لیول معایدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف اگزیگیڈیف ووٹ اپریل میں دے گا ہمیں آئی ایم ایف کے نئے معایدے کی ضرورت ہے ملک کو قرضوں کے جال سے نکالنا ہے کوشش کریں گے کم سے کم قرض لیں وزیراعظم شہباز شریف کے وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا حکومت کے شہان اخراجات میں کمی لازمی ہے مساق معیشت کے ساتھ ہمیں یک جہتی کا چارچر بھی پیش کرنا چاہیے وزیراعظم سمیت کابینہ راکین کا رضا کرانا طور پر تلقاہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ وزیراعظم سمیت کابینہ اراغین کا رضا کرانا طور پر پہلی نیوکلئر انرجی سمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے لندن میں پاکستان ہائی کامیشن میں خطاب میں وزیراعظم خارجہ نے کہا اقتصادی سفارتکاری پاکستان کو مضبوط کرے گی بیرون ملک پاکستانی ان مشنز کو سرمایہ کاروں کو راغب کرنے پر توجہ دینی چاہیے پاکستان عالمی سطح پر شراکتداروں کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے ماہ مبارک میں بھی مو زور مہنگائی شہر شہر عوام کی دہائی پھل اور سبزیوں کے دام کم نہ ہو سکے شہری کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جسٹس مظاہر نقوی کی برطرفی کا نوٹفکیشن جاری صدر مملکت کی منظوری سے مظاہر نقوی کے بطور جج مصطافی ہونے کا نوٹفکیشن بھی واپس لے دیا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے برطرف کرنے کی سفارش کی تھی سینٹ انتخابات کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا سلسلہ جاری مراد سعید آزم سواتی زلفی بخاری اور سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد فیصل جاوید نورالحق قادری اظہر بشوانی کے منظور اسکروٹنی کے بعد فیرح جاری امیدوار اکیس مارچ تک الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ایپلیٹ ٹریبیونل سے رجوع کر سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مبینہ انتخابی دھاندلی اور نتائش کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا الیکشن کے نتائش کی تحقیقات کے لیے جنیشل کمیشن بنانے کی استعداد کہا تاثب نہ رکھنے والے ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے آپ سے کوئی رشوت طلب کریں تو اس کا سر پھار دیں جب کوئی آپ سے پوچھیں تو میرا نام لیں وزیر اعلیٰ قیبر پختونقوال یمین گنڈپور کی منطق کہا رشوت دینے اور لینے والا جہنمی ہے نہ خود جہنمی بنو نہ مجھے بن لے دو لاہور کے عوام کون کی دہلیس پر دس سرویسز دی جائیں گی شہری برد اور ڈیت سرٹیفیکٹ سمیت دیگر سرویسز اپنے گھر پر حاصل کر سکیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان کہا مستقبل میں سو سے زائد سرویسز دستک ایپ کے ذریعے فراہم کی جائیں گی سندھ کابینہ کا صوبے بھر میں کسان کارٹ شروع کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کسان کارٹ بارہ اکر زمین تک خود کاش کرنے والوں کو ملے گا گندم کی خریداری میں کسان کارٹ کو ترجیح دی جائے گی میر کراچی مرتضی وحاب کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم ورحمان کی رہائش کا آمد حافظ نعیم کے عیادت کی جل سے ہتھیابی کی دعا کہا کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک بلائی علاقوں میں مطلع برالود رہے گا محکم موسمیات کے مطابق گلگت بلدستان کشمیر خیبر پخونقواہ بلائی پنجاب اور اسلام آباد میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفان کا امکان ہے